بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزنی اس کے ساتھ میں ہوں حافظ نجم و ساکیب شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائن وزیر آزم امران قان آج قوم کے نام اہم پیغام دیں گے وزیر آزم کا پیغام آج صبح نوو وجہ سرکاری ٹی وی پر نشر ہوگا وزیر آزم کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر قوم کو اعتماد میں لیے جانے کا امکان چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت نہیں ہٹا سکتی یہ سپریم جریشل کانسل کا ماملہ ہے چیف جسٹس آزم سید خوصہ کی لندن کی کیمبرج یونیورسٹی میں کیمبرج یونین کے پرگرام میں شرکت کیا آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں پراپرٹیز کی منی ٹریل مانگیں گے چیف جسٹس سے سوال یہ پاکستانی عدالتوں کا مسئلہ ہے وہ اس پر یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے ججز پر اعتماد ہیں وہ انصاف کریں گے چیف جسٹس کا جواب ججز کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر وکلا برادری تقسیم سینئر ممبر سپریم کورٹ بار رائے بشیر کھرن نے کہا صدر مملکت نے ریفرنس بھیج کر اور آئینی ذمہ داری نبھائی ہے سپریم جریشل کانسل کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے جج بچاؤ تحریک نہیں چلائیں گے نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے عالاکار بنیں گے نقیب اللہ محسود کے والد نے بیرونی آناسر کا ایجنڈا مسترد کر دیا کہتے ہیں باز افراد میرے بیٹے کے قتل پر سیاست اور فنڈ گھٹھا کر رہے ہیں کسی کو ایسا کرنے کی ہر کس اجازت نہیں دی مجھے ایک سال میں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے نقیب اللہ محسود کے والد کا ویڈیو بیان کہا فوج کے خلاف باتیں کرنے والے پاکستان مخالف ہیں ہم پاک فوج کی اپنے علاقے میں موجودگی کی حمایت اور لرو بر نارے کو مسترد کرتے ہیں چند لوگوں کے نارے پاکستان کے خلاف ہیں یہ تمہارا میرا نہیں بلکہ ہم سب کا پاکستان ہے وزیراعظم امران قان کی زیرہ صدارت اجلاس بجٹ کی تیاری اور خد و خال پر مشابرت حکومی و حکومتی اقتصادی کی ٹیم کے بجٹ تجاویز پر بریفنگ بجٹ میں ٹیکس نفاس اور اہداف سے وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا اجلاس میں بجٹ سیشن کے دوران ایوان میں اپوزیشن کے ممکنہ احتجار سے نمتنے کی حکمت عملی پر بھی غور وزیراعظم نے متعدد بجٹ تجاویز کی منصوری دے تھی کہا بجٹ آوام دوست اور معاشی استحکام کے فیش نظر بنایا جائے غریب طبقے پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی ہدا ہے وزیراعظم امران قان نے وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس منگل کو طلب کر لیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی ملکی تاریخ کے سب سے بڑے خصارے کا بجٹ 11 جون کو پیش ہوگا کابینہ 6800 ارب سے زائد کے وفاقی بجٹ کی منظوری دے گی وفاق کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 925 ارب مختص کرنے کی تجویز میجل مین کی آمدن پر انکم ٹیکس لگانے کی تجویز حکومت کا سگرٹ اور سوف رنگز پر ہیلتھ ٹیکس لگانے کا فیصلہ وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے انصدادے تمبا کنوشی بابر افتانے تصدیق کر دی کہا 20 سگرٹ والے پیکٹ پر 10 روپے جبکہ 250 میلی لیٹر کولڈ ڈرنگ کی بوتل پر 1 روپیا ہیلتھ ٹیکس لگایا جائے گا ہیلتھ ٹیکس سے 40 سے 50 ارب روپے کے وسائل حاصل ہوں گے رقم ہیلتھ کارڈ کے ذریعے غریبوں پر خرچ کی جائے گی ربا مالی سال کی اقتصادی جائزہ رپورٹ آج جاری کی جائے گی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اپنی اقتصادی ٹیم کے حمراہ مالی سال 2018 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کا اعلام کریں گے آئندہ مالی سال 2019 ویس کا بجھٹ 11 جون کو قوم اسمبلی میں پیش کیا جائے گا حکومت کسی طور پر دفاعی بجھٹ سے غافل نہیں قابالی ازلا کا امن و آران خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بجھٹ تحریک انصاف کے انتخابی منشور کا اکاس ہوگا وزیر آزم جلد عوام کو بجھٹ سے مطالق اعتماد ملیں گے ڈاکٹر فردوس آشی کا وان کی نیوز کانفرنس کہتی ہے میڈیا میں بجھٹ سے مطالق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فائدشاری مہم کے تحت تمام سرکاری ادارے اپنے اخراجات کم کریں پاکستان کا دشمن سازی ہے جو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے بھارک پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے وسیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی کی ملتان میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں حکومت کو بہت اندرونی اور بیرونی چلنجز کا سامنا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لر رہا ہوں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا آرمی چیف کی ملکی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا شہباز شریف کی ساتھ ہفتے بعد وطن واپسی کارکنوں کی ائرپورٹ پر دھکم پر لندار بازی رکاوتیں ہٹا کر استقبال پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتے عمرہ میں شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات شہباز شریف نے 28 ماہی یوم تقبیر کے کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مریم نواز کو شاباش دی کہا شریف فیملی متحد ہے مخالفین باتیں کرتے رہتے ہیں وزیر الوے شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف تاریخیں تیہ کر کے واپس آئے ہیں وہ بجھر سیشن کے بعد ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنانا سب سے بڑی غلطی ہے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے مگر نواز زرداری اقتدار میں نہیں آسکتے مہنگائی کے خلاف این پی کے خبر بختونکہ کے مختلف شہروں میں مظاہر اسفن یار والی کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی نے متوسط طبقے کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے باپ بچے کے کھانے کے لیے گہر کام کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ قانونی ہے یا غیر قانونی حالات پر قابل نہ پایا گیا تو ملک میں خونی انتقلاب آ سکتا ہے بہت جلد ملکی حالات اور مہنگائی پر آل پارٹی کانفرنس بلائے جا رہی ہے مولانا فصل الرحمان کہتے ہیں جالی اور نا اہل حکومت کی صورت قبول نہیں داندلی سے بنائی گئی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا کہا ہم نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تیرہ ملین مارچ کیے اب اس حکومت پر آخری بار کر رہا ہے ریاست کو نئے حالات میں نیا بیانیاں دینا ہوگا مرل وانفرنگ کیس میں آصف زرداری اور فریان تالپور کی زمانت سے متعلق درخواست پر سماعت آج ہوگی اسلام ورد ہائی کورٹ کا دیویجنل بینچ سماعت کرے گا جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اخترکیانی پر مشتمل دیویجنل بینچ سماعت کرے گا خیبر پختونخواہ حکومت نے زم شدہ قبالی ازلام انتخابات ملتبی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا زم شدہ ازلام انتخابات کو ثبتاش کرنے کے خطرات موجود ہیں افغانستان سے دہشتگردی کی کاروائیوں کا خطرہ ہے سیاسی قیادت کو نشانہ بنانے کے خطشات ہیں اس لئے انتخابات دو جولائی کے بجائے بیس دن کے لیے ملتبی کیے جائیں جرال پور پیر والا کے علاقے اسلام پورا میں گھر میں فائرنگ خاتون سمیت چار افراد جانبہ حق چار زخمی پولیس کے مطابق واقعہ رشتے کے تنازے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ملزم نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی جا بھاک افراد کی نماز جنازہ ادا پولیس کی تحقیقات جاری اور دفاعی چیمپین آسٹریلیا کو بھارت کے ہاتھوں میگا ایونٹ کی پہلی شکست کرکٹ ورلڈ کپ کے تیروے میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو چھتیس رنز سے ہرا دیا 353 رنز کے حدف کے داقم میں کینگروز 316 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے شاندار سنسری پر شکرد حدن کو میچ کا بہترین کھلاری کرا دیا بھارت کے بھنیشور کمار اور جسپریت نے تین تین بکٹے حاصل کی ہر بان سب جان سکے بولیسم کا بقاعدہ آغاز ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی